دکشن کشمیر کے پلواما میں آتنکی حملے کی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں فیدائن آتنکی حملے میں سی آر پی ایف کے جوان غائل ہوئے ہیں اور اس حملے میں جو غائل تین جوان ہیں ان میں سے ایک جوان کی حالت گمبیر ہے یہ آتنکی حملہ پلواما میں لیت پورا علاقے میں سی آر پی ایف کیمپ پر ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آتنکیوں نے پہلے کیمپ کے پاس گرینیڈ فیکا اور پھر وہ سی آر پی ایف کیمپ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے نئے سال سے ٹھیک ایک دن پہلے یعنی کی سال کے آخری دن آتنکیوں نے اس حملے کو انجام دیا ہے دو سے تین آتنکیوں کی سنکھیا بتائی جاری ہے حالانکہ سپی ویدی بتا رہے ہیں کہ دو آتنکی ہیں جنہیں اب ایک بیلڈنگ میں گھیڑ لیا گیا ہے کیونکہ فائرنگ کرنے کے بعد گرینیڈ سے حملہ کرنے کے بعد یہ آتنکی ایک بیلڈنگ میں گھس گئے اور وہاں پر انہوں نے پناہ لے لیا ہے اسی بیلڈنگ کو گھیر کر سرکشہ بل اب اس آپریشن کو چلا رہے ہیں پورا علاقہ گھیڑ لیا گیا ہے سی آر پی ایف کیمپ جہاں پر ہے اور آتنکیوں سے انکاؤنٹر جاری ہے رات دو بج کر دس منٹ کے قریب آتنکی گھسے تھے اور اس کے بعد آتنکی ایک بیلڈنگ میں گھس گئے اسے کیونکہ alert تھا سرکشہ ایجنسیوں نے پہلے سے اس بات کی آشنکہ ظاہر کی تھی اندیشہ تھا کہ آتنکی اس حملے کو انجام دے سکتے ہیں اور اس طرح کے حملے کیمپ پر کیے جا سکتے ہیں تو سرکشہ بل پہلے سے سترک تھے لہٰذا تورنت مورچہ سمال لیا سرکشہ بلوں نے اور آتنکی جو دو سے تین بتائے جا رہے ہیں وہ بھاگ کر ایک بیلڈنگ میں چلے گئے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ تصویریں نہ تو جس کیمپ پر حملہ ہوا ہے اس کیمپ کی تصویر ہے اور نہ ہی یہ سیدھی تصویر ہے کیونکہ سرکشہ کارڈوں سے ہم آپ کو نہ تو اس کیمپ کے اندر کی تصویر دکھا سکتے ہیں اور نہ ہی سیدھی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن آتنکیوں کو مار گرانے کے لیے ان کو پکڑنے کے لیے آپریشن لگاتار چلائے جا رہا ہے حالانکہ کیونکہ آتنکیوں کے پاس بھی بڑی تعداد میں اسلاح اور بارود ہے تو لگاتار وہ بھی فائرنگ کر رہے ہیں جس بلڈنگ میں چھپے ہوئے ہیں اجالے کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اب صبح ہونے کی وجہ سے اندھیرہ چھٹ گیا ہے تو اب آپریشن کو تیزی سے انجام تک پہنچایا جائے گا دونوں آتنکیوں کو یا تو زندہ پکڑ لیا جاتا ہے یا پھر ان کو مار گرایا جائے گا لیکن اس بیچ اس بات کا خیال ضرور رکھا جائے گا کیونکہ جہاں پر آتنکی چھپے ہوئے ہیں وہاں پر آس پاس بلڈنگز ہیں اور کہیں آتنکی ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ میں بھاگنے میں کامیاب نہ ہو جائیں کہیں وہ وہاں اگر کوئی ہے تو اس کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائیں تو اس لحاظ سے بھی اس آپریشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے بڑھایا جائے گا میرے سیوگی لگتار خالد حسین وہاں سے آپ کو سیدھی خبر پہنچا رہے ہیں تمام اپ ڈیٹس دے رہے ہیں اور ہم وہاں پر جو سرکشہ ایجنسی کے اعلیٰ ادھکاری ہیں یا پھر پولس کے اعلیٰ ادھکاری ہیں ان سے بھی سمپرک میں ہیں تاکہ ہر اپ ڈیٹ لگتار آپ تک پہنچا سکے آتنکیوں کو پکڑنے کی کوشش پہلے کی جائے گی لیکن کیونکہ یہ آتنکی جو ہیں وہ فیدائن ہیں تو ایسے میں سمبھاونا اس بات کی بھی ہے کہ جیسے ہی سرکشہ بل ان تک پہنچنے کی کوشش کریں یا خود کو اڑا لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے میں مار گرانے کا آپشن بھی سرکشہ بلوں کے پاس ہوتا ہے ایسے حالات میں ایسی حصیتی میں سرکشہ بل آتنکیوں کو مار گراتے ہیں لیکن اگر یہ زندہ پکڑ لیے جاتے ہیں تو ان سے کئی راز اگلوالیے جاتے ہیں اور کئی اہم جانکاریاں ان سے حاصل ہو جاتی ہیں تو کوشش سب سے پہلے اسی بات کی ہوتی ہے کہ زندہ پکڑا جا سکے ان آتنکیوں کو لیکن اگر اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے تو آتنکیوں کو مار گرائے جاتے ہیں کیونکہ یہ آتنکی لگتار فائرنگ کر رہے ہیں گولیاں چلا رہے ہیں تو ایسے میں سرکشہ بلوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے اور ایک بیلڈنگ میں انہوں نے گھس کر شرن لے رکھا ہے وہاں پر چھپے ہوئے ہیں تو وہاں سے نکالنا بھی مشکل کام ہوتا ہے تھوڑا سا لیکن زمین سے لے کر آسمان تاکیانی کی سرکشہ بل زمین پر تو ان آتنکیوں کو جواب دے رہے ہیں لیکن آسمانی طور پر اگر دیکھے تو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے درون کے ذریعے بھی ان آتنکیوں کے لوکیشن کو ٹرس کرنے کی کوشش ہوتی ہے کس حصے میں چھپے ہوئے ہیں کہاں پر ہیں اور کس طرح کی گتیویدھی یہ کر رہے ہیں جس عمارت میں چھپے ہوئے ہیں اس کو بھی پتہ کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے اب اندھیرہ پوری طریقے سے چھٹ گیا ہے اجالہ ہو گیا ہے تو اب اس آپریشن کو تھوڑا تیزی سے اور آسانی سے انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے جانکاری کے مطابق سی آر پی ایف اور جمعہ کشمیر پولیس نے اس آپریشن کو انجام تک پہنچانے کا زمہ سنبھالا ہوا ہے حافظ کے آتنکی ہیں حافظ جیش محمد کے آتنکی اور آپ کو یاد ہوگا حالی میں نور نام کے کمانڈر کو مار گرائے تھا سرکشہ ولو نے اس کے بعد حافظ سعید ایک ریلی کرتا ہے اور اس ریلی میں کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے بھارت پر نشانہ ساتھتا ہے سال کے آخرے دن آتنکی اپنے منصوبے کو انجام دینے کے لیے ایک سی آر پی ایف کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں اور تین سرکشہ ولو کو وہ گھائل کر دیتے ہیں حالانکہ اس کے ترنت بعد آتنکیوں کو گھیڑ لیا جاتا ہے موسیقی موسیقی